ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا یا علی رضی اللہ عنہوں انسان زندگی میں ظلیل کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا اے شخص جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہیں وہ ضرور بے عزت اور ظلیل ہو جاتا ہے اہلی عادت جو فضول خرچ کرتا ہو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہوں فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچ کرنا شیطان کی صفت ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے فرمایا میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ظلیل ہوتا جاتا ہے اور تیسرا غصہ کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہوں فرمانے لگے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پر غصہ کرتا ہے تو یوں وہ انسانوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے اور بے عزتی کے دلدل میں گر کر ظلیل و خوار ہو جاتا ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمروں میں سورج کے قلوع ہونے کا پتا دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں حضرت علی نے فرمایا میں جنت کے شوف سے عبادت نہیں کرتا یہ تجارت ہے حضرت علی نے فرمایا اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ یہ میرے رب کی عبادت کے لائک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ